ملوکم تو مائی یوٹیوب چینل آپ سب ٹھیک ہوں گے مزہ میں ہوں گے تو سواگت ہے آپ کا میرے ایک اور نائے ولاغ میں تو ابھی بجھ رہے ہیں صبح کے نام اور بریک فاس کی تیاری کرنی ہے تو چلی فٹا فٹ نکلتے بریک فاس کی تیاری کرتا ہے کیونکہ بھوک کافی زیادہ لگیا تو چلیے دیکھتے ہیں کیا کیا量 نہایتا ہوں گے اور ابھی ہم ξانن چیزوں کو نکال Bernatff دیکھتے ہیں کیا کیا ہے کیا ہے وہdetermرٹ پلےھے ک Möglichkeit کے لئے ہم کیا بنائیں گے تو آج کے قیچن میں دیکھیں پچھیکیák شام پر میں اور ہے رڑے کار رہا ہے تو گائز بریک فاس میں بن رہا ہے ہے ب ہے دیسل میں好了 اور یہاں پھر ہم بنائیں گے چائے اور یہ دیکھیں بریک فاس طے完全 proto رہا ہے تو یہ ہو چکی ہے ہماری چائے تیار آپ دیکھ سکتے ہیں تو گائیز یہاں پہ ہو رہے ہیں چائے تیار آپ دیکھ سکتے ہیں آج سب کچھ خود ہی بنانا پڑ رہا ہے ہماری چرہ پہ ہم بنائیں گے آمیلیٹ ہمانے سب کچھ بڑ رہا ہے ہمانے سب کچھ بڑ رہا ہے بس تو گائیز بریق فاسٹ ریڈی ہو چکا ہے تو چلی کرتے ہیں پٹا پٹ بریق فاسٹ اس کے بات میں لگائیز یہ ہمارا بریق فاسٹ بریڈ ٹوسٹ اور ٹوسٹ کے ساتھ میں ہمیں اوملیٹ اور اوملیٹ کے ساتھ میں ہمیں چائے تو گائیز ابھی جسٹ میں چھت پر آئے ہوں اندر کافی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی تو سوچا تھوڑا سا دھوپ میں بیٹھ لیتے ہیں تو ابھی یہاں پہ بیٹھیں اور یہاں پہ دھوپ کافی تیز ہے اور میں آپ کو یہاں سے تھوڑا سا جمہو کا ویو بھی دکھاتا ہوں کہ کتنا مست آ رہا ہے تو گائیز اوپر گیا تھا میں چھت پر سوچا تھوڑا بہت دھوپ میں بیٹھیں گے تو دھوپ میں بیٹھے تو وہاں پہ زیادہ گرمی لگ رہی تو سوچا نیچے آ جاتے کیونکہ ٹائم بھی ہو رہے ہیں ابھی ایک بج رہا ہے تو تھوڑا بہت لانچ کا کچھ انتظام کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سب خود بنانا پڑتا ہے کیونکہ جب اکیلا انظام ہوتا ہے تو پھر خود سے سب کوکنگ روکنگ کرنی ہوتی ہے تو چلیے کچن میں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا شام کو لایا تھا اور کیا بنائیں گے ابھی تو پورا میں اس ویلاغ میں ڈالوں گا کیا سے کیا بناتے ہیں آج میں آپ کو اپنی ریسے بھی پوری دکھاؤں گا تو چلیے چلدہ کچن کی طرح تو گائز یہ پیاز کاٹ دیے ہیں اور یہ ہم بنائیں گے آج مشروع کی سبسی یہ ہم نے تھوڑا سا سرسن کا تیل ڈالا ہے لیمیٹیڈ کوئنٹیٹی میں اس کے بعد ہم نے پیاز سرسن کے تیل میں ڈال دیے ہیں پیاز کو تھوڑا سا پرائی کرنا ہے اس کے بعد ہلکا سا نمک ڈالا اور اس کے بعد ہم اس میں مکس کریں گے ٹاماتر ٹاماتر مکس کر دیے ہیں س likesいきます اس کے بعد ہمیں گے پیازہ ٹرماتر مکس کرنے کے بعد یہ ہم نے ڈالا ایک چمچ حلدی حلدی کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں آدھی چمچ لال مرچ کا پاورڈر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈالیں گے اس کے بعد اس کو مکس کریں گے پوری طرح مکس کرنے کے بعد ہم نے اس نے ڈالا مشروم اور مشروم جو ہی ہم اس میں ڈالیں گے اس کے بعد کو کمکللی مکس کرنا ہے پوری طرح پندرہ میٹ کے لئے اس کو ایسے ہی اکھالنا ہے پڑھائی مشروم ہو چکے ہیں پڑھائیں فٹ کرتے ہیں بھوجوہ بھی کھاپی زیادہ ڈالیں گے دیکھیں تو درائے ہیں کافی دیگر سے سونے آمدے ہیں تو گائز کافی زیادہ ٹیسٹی بنا تھا آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا گھر میں آپ کو بھی ٹیسٹ آئے گا گائز ابھی بجرہ ہے ٹائم ساتھ شام کے اور بھوک لگی ہے کافی زیادہ تو چلے چلتے ہیں کچھن میں دیکھتے ہیں کھانے کے لئے وہاں پہ کیا ہے وہ بنائیں گے اور کھائیں گے تو گائز یہاں پہ ملا مجھے پاسٹا تو چلے اس پاسٹا کو پھٹا پھٹا تو گائز پاسٹا تیار پھٹ چکا ہے تو چلے اسے پڑا پھٹ کھاتے ہیں پاسٹا کھا لیا ہے تو چلے اس ولوک ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں ابھی بجرہیں شام کے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تو کل ملتے ہیں ایک اور نئے ملوک کے ساتھ تکتے ہیں تکتے ہیں